اسلام علیکم امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ افیلیٹ مارکٹنگ کر رہے ہیں یا ای کامرنس ٹور رن کر رہے ہیں دونوں میں آپ کو سیلز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر آپ کی سیلز نہیں ہوتی تو آپ کا بزنس گرو نہیں کرتا جو لوگ افیلیٹ مارکٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا افیلیٹ مارکٹنگ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک سیلز حاصل نہیں کر سکے اور وہ اپنی سیلز کو برہانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے چند کی پوائنٹس ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا جو بہت ضروری ہے افیلیٹ مارکٹنگ کے حوالے سے نمبر ون پوائنٹ ہے create solid content آپ جس بھی نش کے اندر کام کر رہے ہیں اس نش سے related solid content generate کریں جو یوزر کو اپیل کریں ان کو انگیج کریں لوگ آپ کے content کو پھر کر value feel کریں اور اس کو like کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے اوپر لوگوں کا trust build ہو اب solid content کی اس طرح generate کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے آپ اپنی product کو جانگی know your product آپ کی product کیا ہے اس کے features کیا ہیں اس کے pros and cons کیا ہیں اس کی problems کیا ہیں اس کی solutions کیا ہیں اس کے جسے کہتے ہیں اچھی بچھی ہر چیز کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تب ہی آپ یوزر کو اچھے طریقے سے guide کر سکیں گے تاکہ وہ آپ کی product کو buy کر سکے تو آپ نے اپنی product کو جاننا ہے اس کے بعد آپ information دیں to help the user not to sell آپ یوزر کو information اس طریقے سے provide کریں کہ اسے feel ہو کہ آپ proper اسے information دے رہے ہیں value put کر رہے ہیں اس کو یہ feel نہ ہو کہ آپ کوئی advertising کر رہے ہیں یا کوئی چیز sell کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اس کو information کے تھوڑ اس کو guide کریں اور پھر آپ ایک اچھی product کا انتخاب کریں اور concentrate کریں ایک single niche کے اندر آپ نے single niche کے اوپر کام کرنا ہے صرف ایک niche کو focus کریں زیادہ niches کی طرف مت جائیں اس سے آپ کا focus خراب ہوگا اور آپ کی منزل دور ہوتی چلی جائے گی تو آپ نے صرف ایک niche کو focus کرنا ہے اس کے بارے میں complete information حاصل کریں اس سے related جو best products ہیں ان کا انتخاب کریں اور پھر لوگوں کو information اس طریقے سے دیں کہ ان کو feel ہو کہ آپ لوگوں کی help کر رہے ہیں ان کی problem کو solutions دے رہے ہیں اور جب لوگوں کا اس طریقے سے آپ پر اعتماد بحال ہوگا آپ کا trust build ہوگا آپ کی authority build ہوگی تو پھر جب آپ کسی چیز کو refer بھی کریں گے یا recommend کریں گے کہ یہ اچھی product ہے تو لوگ اس کو buy بھی کر سکیں گے تو اس طریقے سے آپ affiliate marketing کرتے ہیں اگر ان points کو آپ ذہن میں رکھیں اور ان پر proper عمل کریں انی پر focus کریں تو امید ہے جلد آپ کی sales آپ کی منتظر ہوگی اگر آپ کے کوئی question ہے تو مجھے comments کے اندر پوچھ سکتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو like کیجئے دوستوں کے ساتھ بھی share کیجئے ملتے ہیں next ویڈیو میں اللہ حافظ